ایک لفظ ہے فردر اور ایک لفظ ہے فاردر دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اسی کو ڈیفائن کروں گا جو لفظ فاردر ہے یہ اس طرح پرنانس کیا جیسے فاردر کیا جا رہا ہے لیکن فاردر کے سپیل میں فرق ہے یہ آر آتا ہے اس کے بیچ میں فاردر فاردر کا لفظ اکر دیکھیں تو یہ بنا ہے فار سے فار فار کا میننگ ہوتا ہے دور He is going far from me وہ میرے سے دور جا رہا ہے تو فاردر اسی سنس میں آپ استعمال کرتے ہیں فاردر کا مطلب ہے دور ہونا فزیکلی دور ہونا واقعی جسم سے ریالٹی بیسٹ مطلب دور ہونا جیسے He went further on the road وہ روڈ پر بہت دور چلا گیا فزیکلی واقعی وہ میں یہ آنکھ کھڑا تھا اور وہ وہاں چلا گیا تو فردر کا مطلب ہے فردر کا مطلب ہے دور چلے جانا اور فزیکلی ریالٹی پر جانا اور یہ میں نے بتا رہا ہوں اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ فار فار تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جیسے near ہے اور اس کا جو opposite ہے وہ فار ہے تو یہ اسی لفظ سے بنائے فاردر اس سے مزید فار سے آگے کا جزادہ دور چلے جانے کو آپ کہتے ہیں لیکن جو further ہے یہ تو انگلیش کا ایک جانا پچانا word ہے جس کو further more بھی کہا جاتا ہے additionally بھی کہا جاتا ہے مزید آپ ایک بات کرتے ہیں جسے transitional words انگلیش میں کہتے ہیں آپ adverb کہتے ہیں conjunctive adverb بھی کہتے ہیں تو یہ مطلب انگلیش کی بہت ساری categories میں fall کرتا ہے آسان مطلب اس کا further کری ہے جاتا ہے مزید کوئی چیز جب آپ ایک بات کرتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا further I helped him further I passed the exam مزید میں نے یہ کیا مزید میں نے یہ کیا تو وہاں پر جیسے further more بھی کہا جاتا ہے مزید ازاں جیسے further more he is my best friend مزید یہ کہ وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے I can't deceive him so further more کا مطلب ہے further کا لفظی مطلب ہے مزید further more بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مزید ہونا جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا بار بار then کے میں صبح اٹھا پھر میں نے نماز پڑھی پھر میں نے ناشتہ کیا پھر میں نے یہ کیا پھر میں تیار ہوا پھر میں آفس گیا then اب آپ کہتے ہیں میں صبح اٹھا then I got myself ready for my office then I offered prayer then I took shower مطلب تو آپ then then کرتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں further further more I did this additionally I did this further more additionally moreover اس قسم کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں conjunctions کو استعمال کرتے ہیں transition لانے کے لئے خوبصورتی لانے کے لئے فکروں کے اندر تو یہ ان لفظوں میں سے ہی ایک transitional word ہے تو یہ دونوں کا difference ہے اکثر ہمیں confuse کرتا ہے اس کو میں نے define کیا امید کرتا ہوں lecture آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much